بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انہیت اللہ کا شف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش حامدید ایو بی ایکہ کنٹیبیوشن کا کیس کب فکس ہو رہا ہے اس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر ہائی کورٹ سے تمام کیسز کی فیرزت اور چیزیں کیا سپریم کورٹ پہنچا دی گئی ہیں تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانے بڑھوں آپ تمام آپ آپ سے صدا یہ چینل تو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانے بھی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ دن پہلے جو ہے سپریم کورٹ پاکستان نے چاروں پانچوں ہائی کورٹ کو حکم دیا تھا کہ وہ کنٹیبوشن کے جن جن لوگوں کے کیسز ہائی کورٹ میں پیننگ ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ وہاں پر بھی جوا دیے جائیں سپریم کورٹ میں اور جون کے انڈ یعنی تیس جون تک کا حکم تھا اور ابھی تک جو ہے میری اطلاع کے مطابق کمپلائنس جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے اس لیے یہ کیس جو ہے وہ فقس نہیں ہو سکا ہے اور یہ کیس اس لیے بھی فقس نہیں ہو رہا کہ سپریم کورٹ پاکستان میں چھوٹیاں چاہ رہی ہیں لیکن چودری محمد عشق صاحب جو ہے وہ کوشش کیا بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ یہ کیس جو ہے اسی جون کے جولائی کے اندر اندر جو ہے وہ فقس ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ان کی لیے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ان کو صحت کامل آج و نصیب فرمائے آج کل ان کی طبیعت بھی کوئی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ بہتر نہیں ہے عمر کا تقاضی بھی پھر منت بھی اتنی زیادہ کرتے ہیں دن و رات آپ نے صحت کو نظر انداز کر کے پینشنس کے لیے جو ہے وہ کوشش کاوش کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو صحت کاملہ بھی دے اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کی منت کو بھی رنگ لے آئے تو انشاءاللہ یہ کیس جو ہے وہ امید ہے اسی جرائی کے اندر اندر فقس ہو جائے گا اور اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا اور یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں